موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمید راجہ آپ کے اپنے شو پلے آن میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ زشان عباسی صاحب ہیں المعروف افریدی ان کو افریدی سے بہت زیادہ محبت ہے یہ ہر سال افریدی کا برث ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت بڑے فین ہیں اور کمال کی بات ہے کہ ان کا ایکشن والنگ ایکشن بھی اور بیٹنگ سٹائل بھی افریدی جیسا ہے فین ہو تو ایسے ہو جی زشان کیا حال ہے کیسے ہیں آپ اسلام علیکم صاحب اللہ کا شکر صاحب آپ سوئے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ یہ افریدی کے فین آپ کب بنے کب سے سٹارٹ کے آپ نے افریدی کا فین بننا لات صاحب سب سے پہلے مجھے بچپن سے افریدی کا فین بننا شو ہوتا افریدی کو جب بھی دیکھتا تھا چھکے مار تو بڑے بڑے سکس مارتا تھا شاید افریدی میں بڑا فین ہو گیا افریدی کا تو اس سے میں نے دیکھا میں نے بالنگ ایکشن کو پی کی افریدی کیلئے چیک کرتا تھا کہ میں بڑھ رہا کی نہیں بڑھ رہا پھر جب میں بالنگ کران لگیا دوستوں نے کہا یاد ترہا تو ایکشن افریدی جیسے ہے تو تو افریدی لگتا ہے وہیں سے مجھے دوستوں نے نام بڑھا دیا افریدی تو آپ کے سارے دوست آپ کو افریدی کہہ کے بلاتے ہیں آپ کلب کرکٹ جو بھی آپ کھیلتے ہیں اس میں بھی آپ یہی ایکشن رکھتے ہیں بالنگ اور بیٹنگ کا سٹائل بھی یہی ہوتا ہے جی راڈ صاحب امپائرز وغیرہ مجھے میرے نام سے نہیں پکارتے مجھے افریدی کے نام سے پلایا کرتے ہیں مجھے افریدی کے نام سے پکارتا ہے صرف افریدی کے نام سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اتنی جس کی کوئی انتہاں کوشی ہوتی ہے آپ اسی نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں جس نمبر پر شاید افریدی جاتا تھا چوتھے پانچویں نمبر پر جب وہ سکس کی ضرورت ہوتی ہے چھکوں کی ضرورت ہوتی ہے راڈ صبح سب سے پہلے ہمارے کلب کو ضرورت ہوتی ہے پہلے جب زیادہ ٹارگیٹ ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنار رایت ہوں انہیں پتا ہے کہ یہ اپنے آگے چھکے چھکے مار کے ابش برابر کر دیتا ہے یا آگے یا تو بھگر جاتا ہے میں سارا یا پھر بنا دیتا ہے میں افریدی تو آنک بھی بہت زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی سین ہوتا ہے میر ساتھ بھی ایسا دو تین بار ہو چکا ہے تو وہ فریکوینٹلی افریدی لیکن جب شاید افریدی گراؤنڈ میں آتا ہے تو سب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور کئی میچز انہوں نے ایسے ہمیں جیت کے دیئے ہیں جو ہم بالکل ہار مان چکے تھے اور بہت ہی ہمارے ملک کے بہت ہی فخر ہے ہمارا اور بالکل اس کا فین آپ نہیں بلکہ پورا پاکستان ان کا فین ہے بہت ہی نائس پرسن ہے پرسنیلٹی ان کی دیکھے تو بہت ہی نائس ہے تو آپ یہ بتائیں کہ شاید افریدی سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کافی جذباتی ہو گئے تھے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی آپ کے ملتان میں ہی تو وہ کسی یونیورسٹی کے فنکشن میں آئے ہوئے تھے تب آپ بہت زیادہ آپ دیدہ ہو گئے تھے ان سے ملکے جی ڈارٹ صاحب ایسی ہے جو پہلی بار ملا تھا دیکھتی اتنا ہویا تو آنسو آنے لگ گئے تھے خوشی کے جس کی کوئی انتہا نہیں میں تو شاید افریدی کی گھر بھی گیا تھا جو کہ کراچی میں فیض بن میں ہے سون ہنفے کے ڈبے لگی گیا تھا ملتان سے تاکہ ان کی گھر پہنچا ملاقات نہیں ہوئی اور ان کے چوکی دار سون ہنفے کے ڈبے دے کر آ گیا تھا اچھا یعنی کافی دنوں سے آپ کوشش کر رہے تھے جب بھی میچ ہوتا تھا ملتان میں آپ پہنچ جاتے تھے کہ شاید ملاقات ہو جائے شاید افریدی سے ایک دو بار پہلے میچ ہوئے تھے تو شاید افریدی کی گھر بھی گیا تھا تو میں سبا سے گرونڈ میں چلی جاتے تھا دیکھنے کے لئے کہ افریدی آرہا ہے افریدی کو دیکھنا ہے افریدی کو دیکھنا ہے پر پہلے چلتا کہ افریدی نہیں آیا پھر مایوس ہو کے گھر آ جاتا تھا پھر مجھے دوست نے میرا دوست زشان جو کہ پروفیسر نوازشف زریدی یونیورسٹی میں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاید افریدی آرہا ہے تو میں ڈیوٹی تھی میری میں ڈیوٹی چھوڑ کے میں سیدھا مہیں پہنچ گیا سبا سات آٹھ بجے سبا سبا ہی آپ پہنچ گئے ہاں جی میں سبا سبا پہنچ گیا تھا مہا پر افریدی کو ملنے کے لئے تو پھر مجھے دوست خوشی تھی پاگل تھا پتہ نہیں چلے کیا لانا ہے کیا نہیں چین چونج کیا بس ایسے چلا گیا ڈیوٹی بھی چھوڑ دی میں نے افریدی کی کھاتے کھانا بھی ناشتہ بھی نہیں کیا کچھ کیا تو میں گیا ہوں وہاں پہ دوست نے کہا کہ یا تو خالی آتا آگیا کہ تو اتنا بڑا فین ہے یہ پھر میں دوست کو فون کیا کہ یا تو جلدی جا میرا نیو بیٹ لے کے آ اس وقت میں نے بیٹ لیا تھا نیا درزار کا لیتر بال کا اپنے کھیلنے کے لئے تو اس پہ میں نے سائن لیا افریدی کے وہ آج بھی میرے پاس کورمنٹ سنبھال گیا آپ کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی آپ جب افریدی سے مل رہے تھے آپ دیدہ ہوئے تو بہت زیادہ ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی افریدی سے ملتے ہوئے وہ آپ کو کیسے پتہ چلی بعد میں پتہ چلا جب دوستوں کے جب ٹک ٹوک وغیرہ سنیپ چیر ویڈیو جب چلا تھے لڑکے مجھے ملے پتہ کہ ہمارا بھائی ہے وہ مجھے ویڈیو لیکن کے سیند کرتے مجھے دوستوں نے مجھے دوستوں نے مجھے بھلایا تھا جنید میرا کذر ہے جیس پورٹس ہے چوک مارا والے انہوں نے مجھے دوستوں نے مجھے بہت زیادہ وائرل ہوئے پھر آپ کے دوستوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی تمام ویڈیوز اس طرح ٹک ٹوک اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہے اس میں پھیل رہے ہیں جی بلکل تو کرکٹ سے آپ کو ویسے کتنا لگا ہوئے کرکٹ سے مجھے دوستوں نے بہت زیادہ لگا میں اپنا سب کو چھوڑ سکتا ہوں کرکٹ نہیں چھوڑ سکتا چلے جی یہ پیشن اور یہ محبت ہوتی ہے کرکٹ سے ورلڈ کپ کو آپ پروگریسنگ ہو رہا ہے کل کے میچز میں ایک دفعہ پھر انگلینڈ نے جیت کر ٹاپ پوزیشن اپنی قائم کر لیا ہے اور دوسری طرف سے نیمیبیا جو ہے نا دوسرے گروپ میں نیمیبیا نے جیتا ہے سکوٹلینڈ سے سکوٹلینڈ کے چانسز اب بہت کم رہ گئے ہیں اس ورلڈ کپ کی دوڑ میں اور ادھر سے بنگلہ دیش کے چانسز بھی بہت کم ہو گئے ہیں افغانستان جو ہے نا جو مسلسل ہارتے ہوئے آ رہے ہیں بنگلہ دیش ان کے چانسز جو ہے نا اب بہت کم نظر آ رہے ہیں اس گروپ میں اور ساتھ میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں ویسٹرن ڈیز بہت ویک نظر آ رہی ہے اس دفعہ سب سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بیسٹرن ڈیز کی جو ٹیم ہے نا بہت اچھی سائر ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں تمام پلیئر اس وقت آپ یہ دیکھیں گے پرانے پلیئر ہیں اور سارے اچھے کھیلنے والے پلیئر ہیں ان کے بس کیا وہ کہتے ہیں جب یہ نکلتے ہیں تو ایک دفعہ نکلتے ہیں یا تو پھر نکلتے نہیں ہیں بلکل یہ سارا کچھ ایک دفعہ ہی جب یہ سامنے آئے ہیں لیکن اب مجھے نہیں لگتا ان کو اور کوئی چانس مل بائے گا کیونکہ دو میچ یہ ہار چکے ہیں اور آگے اگر دیکھیں تو ان کے ابھی بھی تف میچیں باقی ہیں یہ ایک آسان ٹیم سے بھی ہار جاتے ہیں تو مشکل ہو جائے گا ان کا آگے بڑھنا انگلینڈ اس وقت ٹاپ پہ ہے اس گروپ میں تو انگلینڈ تو ایک رہاں سے بزر بے اپنے ایک سکسس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا ڈالڈاڈ ساب ساب سے بہل ہیں اگر انگلینڈ been ان کے لئے نم Skillshare سائل بہت چیز ہے ٹاں بہت صیdar داخلہ ہے یہ اپنے کارے لئے پیئر کو ہی پیر پر کس لئے جی کوئی بھی آنے والڈیا بہت اچھی سیڈ انگلینڈ کیسٹرم وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے اس کو جانے بھی پنتا ہے باقی جو ویسٹن ڈیز آئے گی نا تو ان چاہتا آنے ہالی امید کھتا ہو کہ ویسٹن ڈیز سب سے اپر آئے کیونکہ ویسٹن ڈیز ہمارے ہمیں سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں بلکل ویسٹن ڈیز بورٹ ہے اس میں کوئی شرک نہیں بہت 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 سپورٹ کرتے ہیں انگلینڈ نیوزیلینڈ یہ کچھ بھی سپورٹ کریں اور نیوزیلینڈ تو ہم نے سیکیورٹی کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ ان کو کبھی بھی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا اور اچھا یہ خوش آئین بات ہے کہ نیوزیلینڈ نے ریمیز راجہ کو یہ یقین دلائے کہ آپ دوبارہ سے ریشیڈول کریں سیریز اور ہم آپ کے ملک میں کھلنے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ان کا حل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے ہمارے ملک میں اصل میں ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا پروٹوکول جو صدارتی پروٹوکول ہوتا ہے وہ اس ٹیم کو دیا کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ایون وہ ٹیم کافی کانفیڈنٹ تھی ایک دن پہلے تک وہ کافی تعریفیں کر رہی تھی اور اینڈ اس ٹائم پہ جب میٹ سٹارٹ ہونے میں ایک گھنٹہ باقی تھا اس ٹائم پہ انکار کرنا ہو اس طرح جانا اور بغیر بات سنے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکے اس جانا یہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی ملک ہے ڈارٹ صاحب سب سے پہلے نا یہ ساری جو حقیقت جو ہے نا وہ ہے سب ساری انڈیا کی بلکل ہو رہا تھا ان کا ایک آئی پیل سٹارٹ ہو رہتا ہے پلیئر اچھے ادھر تھے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے سب سکوٹی کا جو ہمارے ٹاپ تھری جو بگ ٹیمز ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی کرکٹ پرموٹ ہو پاکستان کو اللہ تعالی نے پھر بھی عزت دی ہم نے گراؤنڈ میں جا کے تینوں جو ٹیمیں ہیں جو بھی بگ ٹری میں انشاءاللہ ان کو ہرائیں گے جس طرح ہم نے نیوزیلینڈ کو ہرائیا جس طرح ہم نے انڈیا کو ہرائیا پاکستان کل کا میچ ہے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے افغانستان بالنگ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے بیٹنگ میں ابھی ہم اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک ویک ٹیم تیم تھی سکوٹلینڈ اس کے اگنس انڈینڈ نے ونائنٹی بنائے لیکن پھر بھی بیٹنگ ان کی بہت زبردست ہے جس طرح ہی کو دیکھ لے پی ایس ایل کھیل کے گئے ہیں بہت ہی بہت ہی ٹاپ ہیٹر ہے جس طرح ہی تو ان کی ٹیم میں آلو ساری شاہی دبریدی ہیں ایسی ایسی سارے پتھار ہیں ماں پر تو بالکل یہ ایک ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے سب سے پہلے پاکستانی ٹیم کو پہلے تو بیٹنگ کر لینے چاہیے میں آپ کو صحیح بولو کیونکہ ان کے پاس بیٹنگ پاکستان اگر پہلے بات میں بیٹنگ کی تو پاکستان پریشر میں آساتا ہے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹاپس جس کے پاکستان کو بیٹنگ کرنی چاہیے جی جی پہلے بیٹنگ کر لینے چاہیے کیونکہ پہلے بیٹنگ کی نا انسان کا میند اپل ویڈا کھل کے کھلتا ہے آپ نیوزیلینڈ کے میچ کو مائن میں رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پریشر میں آگئے تھے پاکستان لیٹھیں نہیں 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 کیونکہ ان کے پاس بالر اچھے ہیں افغانستان کے پاس کیونکہ راشید خان ہے مجیب الرحمن ہے محمد نبی ہے اور ان کے پاس دولت ہے مجیب الرحمن نے لاس بیٹنگ پہ پانچ بکٹس لیتی اور بہت ہی کلاس کی بیٹنگ کرائی تھی اور راشید خان تو ویسی ہی ورلڈ کلاس بیٹنگ ہے تو یہ کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں سپن کھل لے کے لیے حفیظ شے ملک اور آپ فخر زمان کو بھی لے سکتے ہیں بہت اچھی کھلتا ہے اماد رسیم بہت اچھی کھلتا ہے سپن کو تو ہمارے پاس بھی ہمارے پاس سلوشن ہے اس کا تو آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ سرفراس کو لے کے آنا چاہیے سپن کھلنے کے لیے سرفراس کی درگسہ دیکھتا ہے تو ابھی پاکستان کو سکاور نہیں چاہیے ابھی جو چلتے ہیں اس کو وہ سکاور اکھنا چاہیے بابا اگر آپ دیکھیں تو کل ٹریننگ سیشن میں خوشدل شاہ بھی ٹریننگ کر رہے تھے اور باقی کھلاڈی بھی ٹریننگ کر رہے تھے جو سکاورٹ کا حصہ نہیں تھے کیا ان کو سکاورٹ لینڈ اور نمیبیا کے اگنسٹ شاید use کرے شاید ڈاٹ صاحب یہ ان کے حلکی ٹیم ہے ان کے اخلاف وہ استعمال کر لیں گے لیکن کل کا میچ بہت اہم ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دو میچز کی سیریز تھی ان کے ساتھ بھی اور وہ پہلے انہوں نے پاکستان میں آنے سے انکار کہتا ہے افغانستان پھر سری لنکا میں ہوئی تھی لیکن ان کا انٹرنل ایشو ہو گیا تھا ان کے ملک میں جس کی وجہ سے وہ نہیں کھیل پائے تھے لیکن کل افغانستان کے ساتھ بھی یہ کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ایک طرف سے افغانستان کی بالنگ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور ساتھ میں ان کی بیٹنگ بھی بہت سٹرونگ ہے بیٹنگ میں دیکھیں تو زدائی اور محمد شہزاد ماشاءاللہ سے بہت بریلینٹ بیٹنگ کرتے ہیں ان کے چکے بہت دور تک جاتے ہیں ویسے بھی اوورال دیکھیں تو بہت دور تک ان کی بیٹنگ جاتی ہے تمام ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے گروپ میں اگر کوئی دو ٹیمیں ڈومیننٹ ہوتی ہیں تو وہ پاکستان اور افغانستان ہو سکتی ہے کیونکہ انڈیا اور نیو زیلینڈ ایک ایک میچ ہارڈ رکھیں پاکستان سے اب انڈیا اور نیو زیلینڈ کا آپس میں ہوگا تو ایک میچ ضرور کوئی نہ کوئی ہارے گا تو جب ان کا آپس میں ہوگا تو ان میں سے ایک ٹیم کے چانسز بہت کم رہ جائیں گے اور دوسری ٹیم کمپیٹ کرے گی افغانستان ان میں سے کسی بھی ٹیم کو ہرا تھی تو افغانستان ڈومیننٹ ہوتی ہے یا ان دونوں کو ہرا دیتی ہے جو کہ مشکل ہے کیونکہ دیکھا جائے تو افغانستان کی ٹیم بیسے بہت سٹرونگ ہے لیکن بڑی ٹیموں کے اگنس شاید ان کی ڈیفرنٹ ہو جی جی انڈیا سے تو یہ خیال نہیں جی سکتے اچھا آپ کو لگتا ہے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا وائناس وائے مرام انڈیا سپوتے میں سے کھل انڈیاگی بہت بہتыми مjoنس کاری انڈیا کھلتے نہیں جائے کھلbas س بس میں سے شوڑتے ہیں ہاں تو انڈیا گے گیا آئی ، انڈیا گے گیا انڈیا çünkü انڈیا کچی کہanı نہیں سکتا ہے نیوزلین ڈیا ملے گا انڈگی کو تک پاسasma پاس v chewy ساتھ اپنے باللگ و رفع کچھ کھ Его حرatorsت رفتان کھو اگر پاکستان کی سائٹ کو دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس ویسی اپننگ کی ماشاءاللہ اچھی پارٹنشپ محمد رضوان اور محمد رضوان اور محمد رضوان بابر آزم ہمارے کپتان ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کنسسٹنٹ رکھے ان کی جو پرفارمس ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی جا رہی ہے محمد رضوان ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد رضوان کو ملتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سپنر کو کیسا کھیلیں گے محمد رضوان اور بابر آزم بہت اچھا کھیلیں گے امید تو ہے بابر آزم کو کھیل ستا ہے محمد رضوان کیا سکتا ہوں کہ محمد رضوان آج جو بیٹ چل رہا ہے پیچھے چار پانچ مچوں سے کمال ہے اللہ پاکستان ہے دونوں کو ایسا میچ کھیلے افغانستانی کے ساتھ ساتھ بہتر کا مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ باتر کا مسئلہ حل کر دے یعنی ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں محمد رزوان تو انشاءاللہ اچھا کہ لیں گے ون ڈاؤن میں فخر زمان آئیں گے فخر زمان لاسٹ میچ میں جس پوزیشن پہ وہ آئے ہیں انہوں نے کوشش کیا ہے لیکن پھر وہ آؤنٹ ہو گئے شاید وہ مشکل میں پڑ گئے اس بال کو نہیں جج کر پائے لیکن ویسے فخر زمان فارم میں ہے تو ون ڈاؤن ان کا آنا ٹھیک ہے یا حفیظ کو ان کی جگہ پہ لائے جائے ڈاؤن صاحب سب سے پہلے فخر زمان کی جگہ نا حیدر علی کو چانس دیا جائے اچھا آپ یہ کیا کہ حیدر علی ایک ایسا بیٹسمن ہے آپ نے پیچھے پاکستان کپ دیکھا ہے بلکل بہت آلا بیٹنگ کی ہے اور اسی وجہ سے حیدر علی کو اس میں ایڈ کیا گیا یعنی ورلڈ کپ میں جس طرح ہم نے آسف علی کو چانس دیا ہے حیدر علی کو کوئی ادمانا چاہیے حیدر علی کو ایک چانس دینا چاہیے آسف علی نے ثابت کیا ہے کہ وہ کلاس کا بیٹسمن ہے جو لوگوں پہ بہت زیادہ کریٹسائز کیا گیا تھا جب سیلیکشن کمیٹی نے ان کو سیلیکٹ کیا تھا کہ حارس روز اور دوسرا آسف علی اور ان دونوں نے ہی لاس میچ میں یہ گروپ پر دیا کہ ماشاءاللہ یہ دونوں بہت ہی برلینٹ ہیں بہت ہی کمال انہوں نے پرفارمنس دی حارس روز کی بالنگ بلکل مختلف دیکھنے کو مل رہی ہے آل دو وہ پی اے سیل میں آپ دیکھیں بہت زیادہ سکور رنز لیتے تھے بہت زیادہ رنز مطلب دیتے تھے اب جب انہوں نے ویرییشنز کرانی شروع کی پیس بھی رکھی ویرییشنز بھی رکھی کئی پر سلو کرا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک تو رات صاحب میں پہلی بار دیکھیں حیطان ہو گیا ہارل سٹوپ کو جو اس نے بالنگ کی ہے دونوں محچوں میں میں کہا ہوں بریلینٹ کمال کی بالنگ ہے سلو ہوتے سلو ہوتے یہ کسی نا کاریکل بند ہے دیکھیں ہمارا جو بالنگ کوچ نیا ایڈو ہے ماشاءاللہ فلینڈر فلینڈر جوانب بوت ماتھیو ہائیڈن تو ماشاءاللہ بہت اچھی بیٹنگ کوچ ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ بیٹنگ کو لے کے جا رہے ہیں لیکن فلینڈر بھی ماشاءاللہ اس کے ہمیں نظر آرہا ہے کہ فلینڈر کس طرح بالنگ کو ترین کر رہے ہیں جو ویریشنز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اگر ہم لاسٹ میچ میں دیکھیں تو ہمارا سپن ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر گیا ہے سپن میں اماد نے بہت اچھی بالنگ رائی ہے اور چاروں آفر اس سے کروائے گئے ہیں تو اس وقت افغانستان کے اگینس بھی ہماری بالنگ اگر سٹرونگ جاتی ہے تو ہمارے لئے میچ مشکل نہیں ہوگا پہلے میچ میں ہم بہت اچھے پلس کیا ہے دوسرے میچ میں ہم نے ان کو ریٹین کیا ہے وان سرٹی فائف پہ تو اگر ان کو بھی ہم سلو سکور پہ جانا کلو سکور پہ ہم ریٹین کر لیں تو ہمارے لئے ہمارے لئے افان جائے گا چاہے ان کے سپنر جیسے بھی اچھے ہیں سب سے پہلے بابر آزم کو دو پلیئر چینج کر لیں ایک تو موسیم کو لے کے آئے ہیں ایک وہ پیسر بولر ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ موسیم کو لے کے آئے ہیں اور فقر جگہ حیدر علی کو لے کے آئے ہیں انشاءاللہ سو پرسنٹ ریزر رہے گا حسن علی کی جگہ اگر محمد وسیم آ جائے تو حسن علی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سکور زیادہ کھا رہا ہے آپ یہ دیکھیں پہلے آور میں اگر اس میں زیادہ سکور کھائے تھے تو پھر تین آور اس نے بہت اچھے بھی کروائے تھے جس میں سکور کافی کور رہا ہوتا حسن علی سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہے وہ اچھا بیٹ بھی ہے تو اگر محمد وسیم آتا ہے تو اس کا پہلے ایکسپیرنس نہیں ہے اور یہ بڑے میچ ہے تو کیا ان کو لانا چاہیے افغانستان کے سرخلاب ان کو لے آنا چاہیے کیونکہ محمد وسیم ایک اچھا بولر ہے پیسر بولر ہے شہین سے بھی تھوڑ سے زیادہ اس کی پیس نہیں کرتی آپ نے خیال دیکھا نہیں ہے شہین نے بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے ہارس روف کر رہا ہے حسن علی بھی کر رہا ہے ان کو ایک میچ اس کو ریس دینا چاہیے حسن علی کو دے دیں تو بہتر ہے آگے ہمیں ورنڈ کپ کے ٹاپ وکر ٹیکر ملے گا ہے حسن علی میں بلکل اور جہاں تک بات حیدر علی کی ہے فخر زمان کو ریپلیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے فخر زمان کو ریپلیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے فخر زمان سپن کے اگنس بہت اچھا کرتا ہے تو اگر فخر زمان کو ریپلیس کرتے ہیں تو پھر حیدر علی نو ڈاوٹ بہت اچھا بیٹ ہے حیدر علی کی جو پوزیشن بنتی یہ ہی ہے کہ وہ ون ڈاون آ سکتا ہے فخر کی جگہ پر آصف علی اپنی پوزیشن پر بالکل فٹ ہے اور آصف کی لاس پرفارمنس دیکھی جائے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آصف علی اسی پوزیشن پر اپنی پرفارمنس دیتے رہے تاکہ پاکستان کے لیے یہ جیت کا تسلطل جاری رہے اس میچ میں آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی تھی کہ جو سینئورٹی ہے ہماری شویر ملک اس نے اپنے سینئر ہونے کا حق ادا کیا بالکل بے شکریہ شویر ملک کی تو کچھ کہیں سکتے ہیں کیونکہ شویر ملک نے گائیڈ بھی بہت اچھے طریقے سے کیا تھا فخر زمان کو اس کو آصف علی کو بار بار آکے سمجھاتے تھے اور یہ شویر ملک کی سپورٹ تھی کہ وہ بہت اچھا اپنے سینئر ہونے کا حق ادا کیا کہ ایک میں سینئر ہوں اور جو مجھے ورلڈ کپ سے باہر بٹھا رہے تھے اور یہ میں آیا ہوں تو دیکھو یہ میں نے میچ وین کروا کے دیا ہے بالکل اجاب یہ بتائیں فائنل میں کون سی دو ٹیمیں دیکھ رہے ہیں آپ فائنل میں اس بار تو میں دیکھا ہوں انگلین کو اور پاکستان کو انگلینڈ اور پاکستان کو یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں اور پاکستان ٹیم اسی طرح کوشش کرے بہت اچھا کمبینیشن ہے پاکستان اور کی ٹیم سینئر اور جونئر کا اور بہت ایکسپیرینس پلیئر بھی ہیں اور ساتھ میں نیا ٹیلنٹ بھی ہے سارے ٹیلنٹڈ ایک بیلنس ٹیم ہے تو انشاءاللہ پاکستان کو تو ہم ضرور دیکھ رہے ہیں دوسری جو سٹرونگ ٹیم ہے وہ انگلینڈ آ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ فائنل میں پہنچتی ہے یا نہیں وہ اسی صورت میں انگلینڈ آ سکتی ہے کہ اگر انگلینڈ ٹاپ پہ رہے اور پاکستان بھی ٹاپ پہ رہے اور سیمی فائنل میں یہ دونوں آمنے سامنے نہ ہو تب ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ فائنل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ کا سلسلہ جاری ہی ہے ورلڈ کپ کے ڈیلی جو میچز ہیں ان میں تمام ٹیمیں اس دوڑ میں کوشش کر رہی ہیں کہ آگے بڑھے اور اس کوشش میں ہے کہ وہ ناک آؤٹ مرلے میں شامل ہو لیکن کمپٹیشن ایک لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ چھے چھے ٹیمیں ہیں اور صرف دو دو ٹیمیں آگے جائیں گی تو گلتی کی گنجائش بہت کم ہے بلکل بہت کم ہے رات صاحب کیونکہ جہاں پہ ہم نے گلتی کی ماہی سے ہمارے پوائنٹے پر دوسر ہو جیں گے نیمیبیا اور سکوٹ لینڈ انشاءاللہ پاکستان ان کو اچھے طریقے سے جیت جائے گا کل کا میچ بہت اہم ہے کل اگر جیتا ہے تو پاکستان اوورال تمام ہی میچ جیت جائے گا انشاءاللہ اور پوری کوشش کرے گے پاکستان کے کل کا میچ جیت جائے افغانستان کی ٹیم کو اگر کل کا میچ ہارتی ہے تو دو میچ جو نیو زیلینڈ اور انڈیا کے خلاف ہیں وہ جیتنے ضروری ہو جائیں گے اگر افغانستان کی ٹیم نے سمی فائنل میں جانا ہے جی جی بے شک ایسی ہے تو افغانستان کی ٹیم بھی آگے آ سکتی بے شک ایسے اس پر کوئی شک نہیں چلے جی ہم آپ وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں تینکیو سو مچ زیچان صاحب آپ آج آئے ہمارے شو میں بہت اچھا لگا اور افریدی کے ایسی ہی فین رہے افریدی بھی یہ میچ دیکھ رہا ہوگا اور وہ خوش ہوگا آپ سے اور یہ جو فین فالبنگ ہے یہ بہت ہی جذباتی محلہ ہوتا ہے ایک فین کے لیے کیونکہ وہ ہر چیز اور آپ ہر سال ان کی برچلے بھی اسی طرح مناتے رہیں اللہ تعالیٰ فریدی کو لمبی زندگی دے ہمارے ہیرو ہیں ہمارے قوم کے بلکل اسی طرح شوہ وقتر بھی ہمارے ہیرو ہیں جو ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے مسئلہ وہ شوہ وقتر بہت غلط ہویا ہے بہت زیادی ایساف یہ ایک لائف شو میں اسے کہتا ہے ہمارے قومی ہیرو کو رسپیکٹ دیں تمام انکر جتنے بھی سننے والے ہیں یہ سن لیں کوشش کریں ہمارے قومی ہیروز جتنے بھی ہیں ان کو رسپیکٹ دیں وہ قابلی رسپیکٹ ہے ہمارے لیے انہوں نے قوم کا نام بہت بلند کیا ہے پوری دنیا میں قوم کا نام جانا اونچہ کیا ہے تو ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے once again thank you so much درسو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ایک بات اور سب کیونکہ آپ نے play on کے مون ہے یا آپ نے جو شوہ آپ نے اگرنائز کیا بہت اچھا کیا ہے ہم جیسے ینگ لڑکوں کو بلا رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھا اقدام ہے ماشاءاللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے اور شوہ کو کام رپی نیوز کو کافی ترقی دے انشاءاللہ بہت خوش ہوئی ہے آپ سے ملکہ ایسے ہی آپ سپورٹ کرتے رہے آپ تمام لوگ بھی اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہمارے چینل کو اور دیکھتے رہے پرموٹ کرتے رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ